اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے آج ہم لوگ جس خوبصورت پودے کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے ایلو ویرا اردو میں اسے قبال گندل بھی کہا جاتا ہے اور اس کو اس کی طبی خصوصیات کی وجہ سے بھی اگایا جاتا ہے بس اس کو اگانے کی چند ایک احتیاطی تدابیر ہیں اگر آپ ان کو فالو کرے تو آپ اپنے گھر میں اس خوبصورت پودے کو اگا سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کی کیر ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ ویسے تو بڑا ہارڈی پلانٹ ہے رفٹ افسہ ہے بس تھوڑی سی ایسی باتیں ہیں اگر وہ آپ کو پتہ ہوں تو آپ اس پودے کو اپنے گھر میں اگا سکتے ہیں اور بڑا اچھا چل سکتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے اس کو ہم نے چھاؤں میں رکھنا ہوتا ہے یہ دھوپولا پودا نہیں ہے اسپیشلی گرمیوں میں تو اس کو رکھنا ہی چھاؤں میں ہے اگر آپ اسے دھوپ میں رکھیں گے اس گرمیوں میں تو یہ دیکھیں اس کے جو گرین گرین لیفز ہیں یہ سارے بالکل ریڈ کلر کے ہو جائیں گے آپ سمجھیں کہ پودا پتہ نہیں جھل گیا ہے لیکن نہیں اب دیکھیں یہ جس جگہ پہ پڑا ہوئے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ اس پہ چھن کے دھوپ پڑ رہی ہے مطلب یہ کہ اس کو برائٹ لائٹ بھی چاہیے اور اس کو شیڈی ایریا بھی چاہیے اب جس طرح اس پہ چھن کے دھوپ پڑ رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ جو اس کے لیفز کی نیچے والی سٹیم میں یہی پہ زیادہ جیل ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ کتنا موٹا سٹیم ہے یہ زیادہ تر اسی طرح سے یہ موٹے موٹے ہیں تو یہ جو چھن کے دھوپ پڑتی ہے مطلب اس کو دھوپ میں مل کر رہی ہے اس کو تھنڈک میں مل رہی ہے اس وجہ سے ان کے لیفز میں اچھی طرح سے جیل بن رہا ہے اور اس کی کوالیٹی بھی اچھی ہوگی اور یہ ہے کہ اس کو پھر آپ چھاؤں میں رکھیں بس یہ ہے کہ اس کو برائٹ لائٹ چاہیے ہوتی ہے کچھ لوگ تو اس کو انڈور بھی رکھتی ہیں بڑا یہ ائر پیوری فائنگ پلانٹ ہے بڑا اکسیجن کو یہ ریلیس کرتا ہے تو اس کو تو لوگ اپنے بیٹ روم بغیرہ میں بھی رکھتی ہیں بس ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ یہ کھڑکی کے پاس رکھیں اور وہاں پہ دھوپ اس کو اور برائٹ لائٹ اس کو جو ہے نا وہ اچھی مل جائے اچھا اس کی جہاں تک سوائل کی بات ہے تو اس کی سوائل بڑی امپورٹنٹ ہے سوائل آپ اس کی ایسی رکھیں کیونکہ یہ جو ہے نا سیکولینٹ ہے پلانٹ مطلب آپ اگر اس کو زیادہ پانی نہ بھی نہیں ہے نا تو یہ تب بھی چل جاتا ہے اور اب دیکھیں جیسے کہ ہمارے ہاں بارشیں ہو رہی تھی تو آپ اس کی مٹی چیک کریں مٹی جو ہے نا اس کی یہ دیکھیں اس کی جو مٹی ہے نا آپ کو گلی گلی نظر آ رہی ہوگی مطلب یہ بارشیں اگر اس میں ہو جائیں سیزن میں سردیوں میں اگر بارشیں ہو رہی ہیں یا برسات والے رینی ڈے اس تب بھی میں اس کے بارے میں ویڈیو بناوں گی اور اس ٹیم بھی اگر بارشیں ہو جائیں تو یہ پھر یہ ہے کہ اسے مہینہ مہینہ تک بھی آپ پانی نہ دیں پانی دے کے دیں کیونکہ یہ بڑا گملہ ہے نا یہ دیکھیں کتا بڑا گملہ ہے یہ سولہ انچ کا گملہ ہے اور اس کی چڑائی بھی زیادہ ہے مطلب اوپر والا جو اس کا فیس والا ہیٹ ہے یہ بھی زیادہ ہے اور نیچے سے بھی اس کی گہرائی کافی زیادہ ہے اس وجہ سے آپ اگر گرمیوں میں بھی اس کو دیکھ کے پانی دیں اس کو ایک دفعہ اچھا خاصا پانی دے دیں اور پھر دیکھ کے دیں جب اوپر والی مٹی آپ کو ذرا سی سوکھی بھی نظر آئے تب ہی پانی دیں اور اگر سردیاں ہیں تو آپ اس کو پانی دیکھیں اگر اس کی مٹی گیلی ہے تو بے شک اس کو مہینہ مہینہ بھی اس کو پانی نہ دے تب بھی یہ پودا چل جاتا ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ پانی دیں گے تو اس کی لیوز جو ہیں وہ گلنا کیونکہ یہ ویسے ہی وہ مویسچر ہوتا ہے اس میں تو اگر آپ زیادہ پانی دیں گے تو اس کی پتیاں گل جائیں گے یہ پودا آپ کا خراب ہو جائے گا مر جائے گا اچھا دوسری بات میں آپ کو سوائل کی بتا رہی تھی کہ اس کی جو سوائل ہے نا وہ ویلڈ رین رکھنی ہے آپ نے مطلب اس میں پانی ہولڈ نہیں رہنا چاہیے اس کی سوائل جو ہے جیسے ہم میں آپ کو وہ پودوں کی سوائل بتاتی ہوتی ہوں ایک حصہ مٹی ایک حصہ خاد اور ایک حصہ جو ہے ریت یہ کنسٹرکشن والی جو ریت ہوتی ہے وہ والی لیکن اس میں آپ دو حصے ریت لے لیں ٹھیک ہے آدھا حصہ مٹی لے لیں اور ایک حصہ آپ خاد لے لیں تب یہ بہت اچھا چلے گا کیونکہ اس کو ویلڈ رین مٹی چاہیے ہوتی ہے پانی ہولڈ نہیں رہنا چاہیے تاکہ اس کی لیفز نہ گلیں اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ اس کی لیفز جو ہیں وہ بلکل پیلی پڑے رہی ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا آپ نے اس کو زیادہ پانی ڈال دی ہے آپ پھر اس میں نا کچھ دن تک چار پانچ دن تک بلکل پانی نہ ڈالیں اس کے بعد یہ خودی اپنی شیب میں آنا شروع ہو جائے گا اور پھر جب اس کی مٹی خوش کو تب بھی پانی دیں ٹھیک ہو گیا اور دوسرا آپ کو میں نے دھوپ کا بھی بتا دی ہے اس کے لیفز جو ہیں ریڈ ہو جاتی ہیں آپ اس کو چھاؤں میں رکھیں کچھ دن آپ جب چھاؤں میں رکھیں گے اور اس کو اچھا پانی دیں گے تو اس کے لیفز خودی یہ اس طرح سے شائنی سے گرین ہو جائیں گے اور یہ پودا آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا اچھا دوسرا یہ ہے کہ جب یہ زیادہ گرمی پڑتی ہے نا جون جلائی میں تو یہ دیکھیں ایسے جیسے جس طرح یہ ہے یہ پرانا لیفز ہے اس لیے ایسے یہ دیکھیں اس طرح سے نا اس کی ٹپس جو ہیں وہ براؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اگر یہ پوری براؤن ہو جائے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اس پودے میں پانی کی شدید کمی ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سوچے کہ اس پودے کو پانی کی ضرورت کم ہوتی ہے تو پانی مطلب دے کے دیں موڈریٹ پانی دیں نہ زیادہ دیں نہ کم دیں ہمیشہ اس کی یہ اوپر والی لیئر چیک کر لیں مٹی کی اگر تو یہ بلکل خوشک ہے تو آپ اس کو لازمی پانی دیں اگر یہ آپ کو گیلی گیلی سوگی سوگی نظر آ رہی ہے پھر آپ اس کو بلکل بھی پانی نہ دیں دھوک کی بھی بات ہو گئی اور پانی کی بھی بات ہو گی اور مٹی کی بھی بات ہو گی اب جو امپورٹنٹ چیز یہ دیکھیں یہ جو اس میں یہ سٹیم سی ہو رہی ہے یہ دیکھیں ذرا یہ اس میں یہ جو ہے نا یہ سارے اس کے ایلو ویرا کے بیج بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے ایلو ویرا کے بیج بنے ہوئے ہیں اس میں ابھی تو کچھ کچھیں ہیں اور ابھی جو ہیں وہ تھوڑے سے پک رہے ہیں اچھا کئی تو ایسا ہوتا ہے ویسے تو یہ دیکھیں اس میں کافی سارے بیبی پلانٹس بھی نکلے ہوئے ہیں بیبی پلانٹس بھی نکلے ہوئے ہیں اگر یہ جو ہے نا یہ سٹیم جو ہیں انہی میں سے بیج جھڑ جھڑ کے اس میں گرتے جائیں گے تو مزید پودے بنتے جائیں گے اور اگر آپ نے ان کو ان بیجوں کو سیف رکھنا ہے تو ایک پلاسٹک والا وہ لے لے ابھی تو وہ میرے ساتھ میری بیٹی میری ہیلپر نہیں ہے اگر وہ کیمرامین ہوتی تو میں پھر آپ کو کر کے دکھاتی کہ اس طرح سے کرنا ہے اس طرح سے اوپر سے شاپ پر لے کہ نا پلاسٹک والا وہ جو ہوتا ہے وہ آپ لے کے ایسے نا اس کو یہاں سے باندھے جہاں تک یہ بیج ہے تاکہ وہ بیج جو ہے نا اس کے اندر ہی گرتے جائیں اور ادر ادر گر کے زائع نہ ہو اور پھر آپ اس کو علیدہ سے پوٹ میں اس کو لگا دیں تو وہ اس کے بھی کتے ساری یہ دیکھیں کتے سارے سٹیمیں اور سب میں بیج بنیں گے تو وہ بہت سارے آپ کے جو ہے نا وہ پودے تیار ہو جائیں گے اچھا اب یہ دیکھیں ذرا کہ اس کو ملٹیپلائی کیسے کرنا ہے ویسے تو یہ خود ہی ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے اس کی جڑوں میں سے ہی یہ دیکھیں یہ پپس جو ہیں جن کو بیبی پلانٹ بھی بولتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتے سارے نکلے میں ہیں مطلب مین پوتے کے ساتھ سہی نا یہ دیکھیں یہ کتے سارے نکلے میں ہیں اچھا اب ان کو یہ ہے کہ آپ نا ان کو اگر آپ نے نیا پودہ تیار کرنا ہے تو آپ اس کو اتار کے تو ایک اور گملے میں جو ہے نا آپ شفٹ کرتے ہیں اس کو ایسے کھروپی سے اتار کے اب بھی میں آپ کو ایک دن اس پر بھی ویڈیو لگاؤں گی کہ یہ جب میری بیٹی ساتھ ہو گئی کہ اس کو کیسے آپ علیدہ سے اس کو اتار کے اور علیدہ گملے میں کیسے شفٹ کر سکتی اور اس سے نیا پودہ کیسے تیار ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے علاوہ یہ اس کو لیوز سے بھی گروہ کیا جاتا ہے اس کی لیوز کے جو ہے نا چھوٹے پیسیز کاٹ کے اس کو بھی لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ اگر آپ پوری لیو اتار کے اس کو مٹی میں لگا دیں تو کچھ حرصے کے بعد اس میں سے بھی روٹس نکلنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں یہ لیکن بڑا لمبا پروسیجر ہے زیادہ بہتر یہ یہ کہ یہ ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے اس میں سے اس کی روٹس میں سے بیبی پلانٹ اپ جیسے کہ گرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں تو یہ اس کا گروہنگ پیریڈ ہے تو اس میں سے جب بھی یہ بیبی پلانٹ نکلیں اگر آپ کو نیا پودہ تیار کرنا ہے آپ کے پاس گملہ ہے تو آپ یہ نکالیں اور اس کو علیدہ گملے میں شفٹ کر دیں اچھا یہ پھر یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے آپ کیونکہ یہ ایلو ویرا سب کو ہی پسند ہوتا ہے سب کو اس کے بینیفٹس کا پتہ ہے تو آپ یہ اس طرح ڈیوائٹ کر کے چھوٹے گملے میں لگا کے اپنے فرینڈز کو اپنے نیبرز کو جن کو بھی آپ گفت دینا چاہتے ہیں ان کو گفت بھی دے سکتے ہیں اچھا میں اس کی کھاد کا بتا رہی تھی آپ کو کہ اس میں جو کھاد ہے نا آپ نے یہ دیکھیں اس کے اندر دیکھیں کھاد بکری کی جو مینگنے ہیں نا وہ میں نے ڈالی میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اچھا اس کو جو ہے ایک دفعہ ہم نے فروری میں کھاد دے دی ہے اب جو ہے ہم نے اس کو ستمبر میں کھاد دینی ہے اس پودے کو زیادہ کھاد کی ضرورت نہیں ہوتی بس ہم نے ان دو مہینوں میں کھاد دے دی ہے باقی یہ دیکھیں میں نے جو یہ لیکوڈ فرٹی لائزر یہ بنایا ہوئے اس میں یہ ڈی اے پی ڈالا ہوئے اور یہ بکری کی مینگنے ڈالی میں ہے یہ جیسے میں سارے پودوں کو اس میں پانی مکس کر کے ڈالتی ہوں نا تو اگر میں پندرہ بیس دنوں بعد اسے دے دوں تو ٹھیک ہے اگر نہ بھی دوں تو کوئی فرق نہیں سے پڑے گا اس کے لیے بس جو ہم نے فروری اور ستمبر میں کھاد ڈال دیتی ہے نا وہ ہی اس کے لیے کافی ہوتی ہے اس کو زیادہ کھاد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ڈال دیں پانی اس میں ڈال دیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے کیونکہ اب تو بیسے بھی اس کا گروئنگ پیریڈ ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سے یہ بیبی پلانٹس نکلتے جائیں گی اور اس کی مزید گروت ہوتی جائے گی تو میرا خیال ہے اس کی کیر کے بارے میں جتنی باتیں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور آپ بھی اس پودے کو اپنے گھر میں ان ٹیپس پر کو فالو کریں گے تو آپ اس پودے کو اپنے گھر میں لگا سکتی ہیں تو اگر آپ کو یہ پھر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ